الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود بھیجے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر نحمد بھیجے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میرے پیارے نبی نے اعتقاف کی اہمیت اور فضلت میں بڑی پیاری حدیث بیان فرمائی کہ نبی نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے دس دن کا اعتقاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے دو حج اور دو عمرے کیے اور ایک دوسرے مقام پر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتقاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لئے وہ تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو اس کے کرنے والے کے لئے لکھی جاتی ہیں اعتقاف کا فوری فائدہ یہ ہے کہ یہ گناہوں سے باز رکھتا ہے اور دوسری یہ کہ وہ گناہ جو زیادہ تر ایک دوسرے کے ملنے کی وجہ سے ہوتے ہیں جیسے جھوٹ، لیبت، چغلی یہ ان سے بھی باز رکھتا ہے کیونکہ معتقیف کے پاس جب کوئی جاتا ہے تو وہ مسجد کا اور اعتقاف کا لحاظ کرتے ہوئے نہ تو بری بات کرتا ہے اور نہ ہی بری بات کراتا ہے اور اس کے علامہ وہ تمام نیکیاں جس سے معتقیف محروم رہتا ہے جیسے مسلمانوں سے ملاقات، جنازہ میرشیجکت اور زیارتِ قبور اور بیمار کی مزاج پرسی یہ ساری نیکیوں کا ثواب اس کو ویسے ہی ملتا ہے جیسے ان کے کرنے والے کے لئے ملتا ہے حضرتِ حسن رحمت اللہ تعالیٰ لئے